سو ہلو دوستو نمسکر میرا نام ہے رتکمار آپ سبی کا سوگت ہمارس یوٹیوب چینل پر پاکشہ گیا رہے کے لئے ماتمیٹکس کے سروعات کر رہے ہیں شپٹر نمبر دو کی جس کا نام ہے فلن اور سمبند سمبند اور فلن ریلیشن این فنکشن دیکھیں یہاں پہ جو اس کی مکھے بات یہ ہے کہ دو سمچھوں کے بیچ کے سمبند کی بات کریں گے دو سمچھوں کے بیچ کے ریلیشن کی بات اور یہ جو سائنٹس کی یہ بڑے بڑے بالو والی کرلی کرلی والے تو ان کے بالو والے یہ تصویر ہے یہ انہوں نے ساتھ کچھ کیا ہوگا بھاگوان جانے انہوں نے کیا کیا ہم بس اتنا جانیں گے کہ سمچھوں کا کارٹی گڑن کیسے کرتے ہیں آئیے چلیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور اس کے جو مکھے بات میں یہ جو پریباسہ دکھائے دی رہے ہیں اس کے مکھے بات سمجھتے ہیں پھر یہ گڑا کیسے ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں اور ایک بار کو گڑا کر کے ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں پھر یہاں پہ ٹپڑی کو سمجھیں گے تو کارٹی گڑا کو بات کرتے ہیں دیکھیں کارٹی گڑن کا مطلب سیدھے سیدھا گڑن کی بات ہو رہی ہے اگر ایک سیٹھ اے ہے جس میں کچھ اویو دیئے گئے ہیں جیسے اے بی اور سی لے لیتے ہیں اور دوسرا سیٹھ بی ہے اور اس کے جو اویو ہیں اگر ہم لے لیتے ہیں دی اور ای تو اگر ان کے گڑن فل کی بات کریں گے اے کروس بی کی بات کریں گے اور دھیان دیجئے کو بی کروس اے یعنی بی گھوتے اے یہ جو دونوں چیزیں ملیں گی یہ دونوں کی دونوں بلکل الگ چیزیں ہوتی ہیں فیلحال اے کروس بی کی بات کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کوشٹک اس کا پہلے پت ان کے دونوں پتوں کے ساتھ گڑا کرے گا تو وہ اے اور دی کہلائے گا دیکھیں چھوٹے بھی ریکڑ میں رکھنا ہوگا اے اور اے کے ساتھ جب ہوگا تو وہ اے اے ہوگا اور بی کے ساتھ میں ڈی کا کریں گے تو پہلے بی لکھا جائے گا پھر دی لکھا جائے گا اس کے بعد بی کا اے کے ساتھ میں کیا ہو جائے گا اے کے ساتھ کریں گے تو ان کو مل جائے گا بی اے ٹھیک ہے اور ایسے ہی سی اور ڈی کا کریں گے تو سی ڈی مل جائے گا سی اور اے کا جب کیا جائے گا تو سی مل جائے گا اوکے تو یہ باتیں ہو چکی ہے بی انٹو اے کے بات کر دیتے ہیں بی سے جب اے میں گڑا کریں گے تب کیا ہوگا تو بی والے جو بھی مٹیل رہیں گے وہ آگے لکھے جائیں گے اے والے جو بھی مٹیل کیلو تب وہ پیچھے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے کرم کے ادھار پر یہ کرم نے دھارت کیا جاتا ہے تو دی سے اے کا گڑا ہو جائے گا دی اے ہو جائے گا اب دیکھیں دی اے اور یہاں پر جو اے ڈی ملا ہے یہ دونوں برابر بلکل بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کا کرم الٹا ہے اس وجہ سے یہ برابر بلکل بھی نہیں ہیں بس اس میں یہی فرق ہوتا ہے دی سے بی کرائیں گے تو ہم کو ڈی بھی مل جائے گا ڈی سے سی کرائیں گے تو ہم کو ڈی سی مل جائے گا اور اے سے اے کی بات آ جاتی ہے اے ٹھیک ہے پھر ای بی اور پھر ای سی یہ ہو گئی باتیں کم ختم اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہوگا کہ جو بھی یہاں پہ آگے والا میٹیرل دکھائے دے رہا ہے یہ 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 سب بی کے اویو ہوں گے اور جو پیچھے والا دکھائے دے رہا ہے وہ پیچھے والے یعنی اے کے اویو ہوں گے وہی خاص بات یہاں پہ بھی ہوتی ہے یہ جو اے بی بی سی سی دکھائے دے رہا ہے وہ اے کا ہے اور یہ بی کے کون سے اویو ہوں گے یہ جو پیچھے دکھائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے بی کے اویو ہوں گے یہ ہی اس میں مکھے باتیں رہتی ہیں جو آپ کو سمجھنی رہتی ہیں انیتہ اس میں بہت زیادہ کچھ پڑھا نہیں ہے کارتی گڑن بہت ہی زیادہ آسان چیز بھی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کارتی گڑن کو دیکھ لیا اور گڑا کرنے کے بعد یہ جو میٹیرل دکھائے دے رہا ہے اس کو بہت زیادہ اچھے سمجھنے کی بات ہے اگر آپ پی اور کیوں کا گڑا کراتے ہیں تو ان کو پی کیوں ملتا ہے یعنی کہ اس کے اویو ملتے ہیں جس میں جو آگے والا حصہ پی دکھائے دیتا ہے وہ پی کا سمجھے پی کا اویو ہے یہاں پہ دیکھیں گے کچھ وہی چیز لکھی گئی ہے کومہ لگا کہ کیوں کیوں کا اویو ہے کیوں ایلیمنٹ آف کیوں لکھا گیا ہے ٹھیک یہ سادھان سے باتیں ہیں باقی آپ کے جو مہت پونٹ ٹپڑی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہا گیا ہے کہ دو کرمی کی یوگ میں سمان ہوتے ہیں یدی اور کیول یدی ان کے پرثم سنگت گھٹک سمان ہوں اور دوتی سنگت گھٹک بھی سمان ہوں تو یہاں بھی بات یہ آتی ہے کہ دو کرمی کی یوگ میں سمان کیوں ہوں گے کب سمان ہوں گے یہ والے اور یہ والے سمان کب ہوں گے تو وہی بات ہے جب آگے والا بھی برابر ہو اور پیچھے والا بھی برابر ہو تب ہی سمان ہوں گے اور مان لیجئے اے ڈی ہے اور ڈی اے ہے وہ اگر ایسا ہے تو وہ سمان نہیں ہوگا اس کو سمان ہونے کے لیے اے ڈی اور اے ڈی ہونا پڑے گا تب ہی یہ سمان ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ہے یعنی اے میں پی اویو تتھا بی میں کیوں اویو ہو تو اے انٹو کیوں یعنی اے اور بی کا گوڑا a into b میں p q اویو ہوتی ہیں ارثات number of element p into number of element b a میں کتنے اویو ہیں p ہے b میں کتنے اویو ہیں کیوں ہیں ان دونوں کی گوڑن پھل کے برابر a cross b میں ہوں گے for example یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ کتنے اویو ہیں یہاں پہ کتنے اویو ہیں a میں کتنے اویو ہیں 3 ہیں اور b میں کتنے اویو ہیں ہیں وہ ہیں آپ کے دو اور اگر ہم اس کے ایک روز بھی نکالے ہیں پھر بھی کروز اے نکالے دونوں حصتیتیوں میں تین دونیا چھے اور ہم کو مل جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچھے ایک دو تین چار پانچھے تو یہ کہہ لائے گا نمبر آف ایلیمنٹ ایک کروز بھی برابر چھے اچھا پیچھے میں نے جب اس کو ٹپڑی پڑھ رہے تھے اس میں کئی بار گلت ہو چار آر کر دیا تھا اس کے لئے سوری آگے تیسرے والے ٹپڑی پہ چلتے ہیں یاد اے میں تتھا بی آرکت سمجھے آرکت سمجھے کا مطلب اس میں اب یہ ہونی ضروری ہے وہ آرکت مطلب رکت سمجھے نہیں ہو سکتے اور اے یا بی میں کوئی میں اسے کوئی اپرمیت ہے تو یعنی کہ کوئی اپرمیت ہو گیا جس میں سمجھے کی ختم سمجھے نہیں ہو رہا ہے یا آپ سمجھے لے سکتے ہیں جس میں سمجھے سمجھے نہیں ہوتا تو ایک روز بھی اپر میں سمجھے ہوگا مطلب اس کا عرض یہ ہے کہ اگر ایک سٹ ایسا ہے ٹھیک ہے اے اور بی ایسے سٹ ہیں جس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے دونوں ہی دونوں سٹ کیا ہے کہ سونے سمجھے نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھے نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ایک دو اور تین رکھ دیتے ہیں دوسرا ویالا اگر آپ اپرمیت ہو جائے یعنی ایک دو تین ڈٹ 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 اس پراکٹک سنکھیں چل رہی ہیں جنگ تک تو جب ان کا یہ گھڑن نکالیں گے تو اے کروس بھی نکالیا پھر بی کروس اے نکالیا دونوں ہی شدتیوں میں یہ اپرمیت سمجھے ہوگا کیونکہ ایک سمجھے یہاں پہ اپرمیت اوپر ملا ہوا ہے اب اس کے بعد چوتھے والے پہ آ جاتے ہیں کہا گیا ہے کہ ایک روس ایک روس اے برابر اے بی سی ہے تو یہاں پہ اے بی اور سی تینوں ہی اے کے اپیوں ہوں گے ٹھیک ہے ایک کرمک ٹرک کہلاتا ہے اس کو ایک کرمک ٹرک کہتے ہیں خید اس پہ زیادہ بسید دھیان دینے کے عشق تن نہیں ہے دھیرے دھیرے چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی جیسے جیسے کام بڑھاتے جائیں گے آپ کو کام سمجھ میں آتا جائے گا تو اب یہاں پہ جو ادھاران دیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہا گیا ہے یہ ایکس پلس ایک کاما وائی مینس دو برابر تین کاما ایک اب دیکھیں یہ والا حصہ سیدھے سیدھے تین کے برابر ہوگا یہ پیچھے والا حصہ ایک کے برابر ہوگا x اور y کا مانگیات کرنا ہے تو بہت سمپلسا کام y x پلس ایک برابر تین کاما یہ کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ کرمی Bliss کی یقم سمان ہے اس لئے سنگت گھٹک بھی سمان ہوں گے تو یہاں پہ x پلس ایک برابر تین کر دیا اور y مینس دو برابر ایک کر دی ہے ٹھیک ہے اب دو ادھار پیج دیں گے تو جوڑ جائے گا تو y برابر تین آجائے گا ایک ادھر بھیج دیں گے گھر جائے گا تو یہ ایک سپر پر دو آ جائے گا یہی آپ کا اتر ہو جائے گا دوسرا ادھرانے جو ہے بہت آسان ادھرانے دیکھیں گے کہا گیا ہے یہاں پہ پی ایک سٹ ہے اے بی سی دیئے گا ہے کیوں ایک سٹ ہے جس میں آر دیا گیا ہے پی گھرتے کیوں یعنی پی کراس کیوں اور کیوں کراس پی گیاد کیجئے کیا بھی سمان ہے پہلے بات بتاتے ہیں کہ یہ سمان بالکل نہیں ہے اب نکال لیتے ہیں پی کراس کیوں اے آر بی آر اور سی آر یہاں پہ بڑے آرام سے مل گیا اور کیوں کراس پی نکالنا ہے تو آر اے آر بی اور آر سی بہت آرام سے مل گیا کیونکہ کرمک یوگم کی سمانتہ کی پریباسہ سے یوگم اے آر اور آر اے سمان نہیں ہے اور یہ بات کارتی گڑن کے پتیخ یوگم کیلئے لاغو ہوتی ہے جس سے ہم یعنی اس کر سے نکلتے ہیں کہ اے کراس بی اور کیوں کراس پی کراس کیوں برابر نہیں ہے کیوں کراس پی کے ٹھیک ہے یہ برابر نہیں ہے حالکہ ان کے اویوں کے سنگیں برابر ہوگئے پر وہ سمان نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بہت آسان آگے دران نمبر تین دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ سیٹ اے برابر ایک دو تین سیٹ بی برابر تین چار سیٹ سی برابر چار پانچ ہے تو گیاد کیجئے کیا گیاد کرنا ہے اے کراس بی انٹرسیکسن سی اب یہاں پہ کراس اس کو گیاد کرنے کے لئے بہت آسان سا کام ہے تو سب سے پہلے تھی یہ بی انٹرسیکسن سی نکالیں گے بی اور سی میں کیا مل رہا ہے کہ وہ چار مل رہا ہے تو بی انٹرسیکسن بی برابر چار ہوگی مطلب سمچے کے اندر یہ جو سیٹ بنایا ہے وہ چار ہو گیا ہے اب اے کراس بی انٹرسیکسن سی نکالنا ہے تو اے میں کتنا ہے ایک اور اس میں کتنا ہے چار مطلب ایک گھڑتے چار مطلب ایک کاما چار ہو گیا پھر دو کاما چار ہو گیا پھر تین کاما چار ہو گیا وہی لائن سے لگا دیا گیا بہت ہی آسان اوکے تو یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے اے کراس بی انٹرسیکسن اے کراس سی اگر ان کو لینا ہے تو ان کو اے کراس بی پہلے نکالنا ہوگا تو اے اور بی کا کراس کریا گیا کیا دیکھتے ہیں ایک کاما تین ایک کاما چار ٹھیک ہے پھر دو کاما تین پھر دو کاما چار پھر تین کاما تین پھر تین کاما چار پوفیٹ یہ مل گیا ہے اور ہمارے پاس ہے ایک کراس سی وہ نکالنا ہے ایک کراس سی نکالنا ہے ایک کاما چار ایک کاما پانچ ایسا کر گیا اپنے نکال کے یہاں پر پورا رکھا گیا ہے باری بارے سے کرتے چلے جائیں گے ملتے چلا جائے گا پھر اس سیٹ میں جو بھی ہم نے یہاں پہ نکالا اور اس سیٹ میں جو یہاں پہ نکلا ان دونوں میں جو بھی کومن ہیں ان کو لکھ لیا گیا ہے یہی ان کا انٹرسیکشن ہو گیا بہت ہی آسان ایسے ہی پورا پرشن حل ہونے والا ہے آپ ان کو رام سے کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو ہم پرشنہ والی پہ چلیں گے ان پرشنوں کو بہت اچھے سے کرتے چلیں گے ہم باری بارے سے حل کریں گے تو آپ کو جو اس میں سے ڈاؤٹ رہ جائیں گے وہ سمجھ میں آ جائیں گے فیلحال دیکھیں گے پی برابر ایک کومہ دو دیا گیا ہے پی کروس پی کروس پی نکالنے کا کہہ رہا ہے تو یہاں پہ لکھ لیے اب دیکھیں گے ایک پی کو تین بار لکھنا ہے اور ایک کو ایسے گڑا کرانا ہے اچھے اس کو لکھ کر کے دیکھتے ہیں ایک بار کو مزا آئے گا دیکھیں پی برابر ہم کو کیا دیا گیا ہے سیٹ میں دیا گیا ہے ایک کومہ دو ٹھیک ہے اب ہم کو نگالنا کیا ہے ہم کو نگالنا ہے پی کروس پی کروس پی تو برابر کیا ملے گیا ہم اسی پی کو یہی والا وہ تین بار لکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں ایک دو لکھ لیا حالانکہ یہ رف کام ہے کیونکہ ہم کو اتنی بار ہی لکھنا ہے یہ رف کام ہے یہ ہم نے لکھ لیا اب شروع کرتے ہیں پہلا پت پہلا پت پہلا پت تو ہم کو مل جائے گا ایک کومہ ایک کومہ ایک ٹھیک ہے پھر اس میں سے پہلا پہلا پت لے لیں گے اس میں سے دوسرا پت لیں گے ایک کومہ ایک کومہ دو ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اب جب اس میں سے پہلے پہلے ان میں دونوں کی بات ہو چکے تو اس میں سے اس کے لے کر چلتے ہیں یعنی کہ آگے والے کا آپ کے پاس پہلا پت رہے گا دوسرے والے میں آ جاتے ہیں اس کا دوسرا پت لے لیتے ہیں پھر اس کا پہلا پت لے لیتے ہیں یہ ہو گئی بات ہے پھر اگر پہلے کا پہلا پت ہی رہے گا دوسرے کا دوسرا پت ہی رہے گا تیسرے کا دوسرا پت لے لیتے ہیں یہ کوشٹک بنانا چاہیے میں وہ غلطی سے وہ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو لے کر پہلے اس میں پھر بدل گی پھر اس میں فیر بدل کی اب اس کے دوسرے پد کو لینے کی باری ہے تو دوسرے پد کو لیتے ہیں دو اس کا پہلا پد لیں گے اور اس کا بھی پہلا پد لیں گے یہ ہو گئی باتیں اس کا دوسرا پد لیا ہے تو اس کا پہلا پد یہ بھی لیں گے اس کا دوسرا پد لینا ہے ٹھیک کچھ لوگوں کے یہ بہت مسکل لگ سکتا ہے کچھ لوگ کے لئے بہت آسان ہو سکتا ہے اس کا دوسرا پد لیا ہے اب اس کے دونوں پدوں کو جب ختم کر چکے ہیں تو اس کا دوسرا پد لینے کی باری آ جاتی ہے دوسرا پد لیا اس کا پہلا پد لیں گے پھر اس کا دوسرا پد لیا ہے اس کا دوسرا پد لیا ہے اس کا ابھی دوسرے پد کو لینے کی باری آ گئی ہے اور یہ کام ختم ہوا اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں دو پد ہیں دو پد ہیں دو دنیا چاہت نہیں ہے ٹوٹل آٹ پد ہونے چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ پر ٹوٹل ہیں ایسے اگر آپ اس کو کر رہے ہوں تو قینتی ایسے کر لیں اور چیک کر لیں کہ کوئی ایک سمانت ہم نے نہیں رکھ دیا تو ہم نے ابھی تک کوئی بھی ایک سمان نہیں رکھا ہے سب بہت سرلسا ہے سمانسا ہے اور یہ اتر مل چکا ہے اب باری ہے آگے کے پرشن کو دیکھنے کی جو یہاں پر مل جاتے ہیں پرشن سنکھے پانچ کی بات کریں گے کہاں کیا ہے سمانسا ہے تو کارتی گڑن آر گڑتے آر اور کارتی گڑن آر گڑتے آر گڑتے آر کیا نیرپیت کرتے ہیں تو آر گڑتے آر یعنی دو بار آر کو کیا نیرپیت کیا جاتا ہے سمانسا ہے کیا مل جائے گا ایکس کاما وائی جہاں پہ ایکس اور وائی آر کے اویوں ہیں کو نیرپیت کرتا ہے جس کا پریوگ دوی بیم سمشتی بندوں کی نیردانسوں کو نیردانسوں کو پرکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ارثات اس میں جب اگر آر گڑتے آر کیا گیا ہے تو آپ کارتی تل کے بات کر رکھتے ہیں ایک آر دوسرا آپ کو ایک سم سم تل پر دوی بیمی تل پر چیزوں کو دیکھنا کو مل جائے گا اس کے بندوں کو نیردانسید کر پائے گا اور تین آر کی بات کریں گے تین بار آر کو گڑا کرنے پر یہاں پہ آر گڑتے آر گڑتے آر میں ایکس وائز زیڈ تینوں کیا ہو جائیں گے آر کے ہی اویوں ہیں اور جو اکو کیانے روپیت کرے گا بھی ہے یہ اس کا پریوگ تربیم آکاس کے بندوں کو نیردانس نیردانسانکوں کو پرکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تربیم آکاس کا مطلب کیا ہو گیا تربیم آکاس کا مطلب دیکھیں یہ ٹو ڈی ہے دو ڈیمینسنر اگر ایک ریخہ اسے ہم اوپر کیا رکھی سکیں تو یہ تری بیمی ہو جائے گا جس کو ایسا تیر چھا کر کے کھیچا جاتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس موبائل کے قبر ہے یہ اس کی لمبائی ہو گئی یہ اس کی چوڑائی ہو گئی اور یہ اس کی اونچائی ہو گئی یہ تربیمی ہوں گئے اگر تربیم آکاس کی بات کریں گے تو اس پورے چھیتر میں یہاں پہ تھوڑی سی اونچائی پہ اگر کوئی بندوں کو نردہ ست کرنا ہوگا تو ہمیں تین بندوں کے عوشتہ ہوتی ہے حالانکہ یہ کارتی تلمیہ پر آپ نے ہائی سکول میں جو پڑھا ہے اس میں کیول دو بندوں تک کی بات کی گئی ابھی بھی یہاں پہ آپ کو تین بندوں کو لے کرو بہت زیادہ سمجھنے کیا شکتہ نہیں ہے بس آپ اس کے لئے ہلکا سا ایک بات جو آپ نے سنا ہے بس اس کو سن کر رکھیے اب اس کو پریوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ اس کوشن کو یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آگے والے کے بات کریں گے ایک ادھان دیا گیا ہے ایک روس بی کا یہاں پہ پی کیوں پی آر ایم کیوں ایم آر دیا ہے تو اے اور بی کو گیت کیجئے تو اے کے اے لکھا پر تھم گھٹکوں کا سمجھنے یہ جو دیکھیں اے پہلے دکھائے دی رہا ہے تو اس کے اس کے اس کے جو چاروں کے پہلے گھٹک ہے ان کو یہاں پہ رکھنا ہے دیکھیں پی پی مل رہا ہے ایم ایم مل رہا ہے تو پی ایم ہو گیا اے کے بی کا جو سمجھے بنانا ہے تو ہم کو دوسرے گھٹکوں کو اٹھانا ہوگا کیوں آر کیوں آر دکھائے دی رہا تو کیوں آر ہی اس کا سمجھے بنے گا یہ آپ کا موکی روپ سے اتر ہو گیا سو دوستو اب ہم سروعات کریں گے پرشنہ ہو لی گئے پرشنہ ہو لی گئے دو دسم لوگ ایک آپ کو دکھائے نہیں رہی ہے پہلے پرشنے کے ساتھ سروعات کرتے ہیں پہلے پرشنے میں ہم کو یہاں پہ کرمیک یوگو سمان دیا گیا ہے تو اس کے سنگت گھٹک بھی سمان ہوں گے آپ کو یہ ہی لکھنا ہوگا کی اس کے کرمیک یوگمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرشنہ کو اتھار لیا ہے اور اس کا کہہ رنڈ لکھا ہے کیونکہ کرمیک یوگمہ کرمیک کی یوگمہ یہ بھی لکھا جائے یہ سمان ہے اس لیے اس کے سنگت گھٹک بھی سمان ہوں گے اور سنگت گھٹک جب سامان ہوں گے تب ہمیں کیا مل جائے گا ہمیں مل جائے گے ایکس بٹے تین پلس ایک یہ برابر ہو جائے گا پانچ بٹے تین کے سیدھے سیدھے اور وائی بٹے دو بٹے وائی مائنس دو بٹے تین برابر ہو جائے گا ایک بٹے تین کے اب یہاں بھی کیا کرنا ہے کہ ایکس بٹے تین اسے رکھنا ہے برابر یہ پانچ بٹے تین ہے مائنس ون ہو جائے گا جو کہ السین لے کر تین تین سی درگوڑت ہو جائے گا پانچ مائنس تین ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پانچ میں سے تین گھٹنے پر دو بٹے تین ہو جائے گا اور یہاں پہ ایکس بٹے تین تو ہے تین سے تین کار دیں گے ایکس برابر دو ہو جائے گا اور یہاں ہمارا جو گھٹانہ ہم نے کیا ہے اگر جس کو نہیں سمجھ میا ہے تب یہ مسکل بات ہو جائے گا کیونکہ آسان سا گھٹانہ ہے وائی برابر ایک بٹے تین دکھائے دے رہا ہے یہ ادھر جائنے کے بعد پلس دو بٹے تین ہو جائے گا اور یہاں پہ جب چکی نیچے تین برابر ہے تو دو ایک مل کر کتینا ہو جائے گا تین یہ وائی برابر ہو رہا ہے تین سے تین کٹ جائے گا اور ہمیں سیدھے سیدھے ایک پرابت ہو جائے گا اور یہی ہمارے ایکس اور وائی کی اتر ہیں مطلب مان ہے جو ہمیں نکالنے تھے اب اگلے پرشن پہ ہم چل سکتے ہیں کیونکہ اگلے پرشن بہت آسان ہونے والا ہے وہ ہم کو یہاں پہ کیا دے رہا ہے یعنی ایک یعنی سمجھے ا میں تین ہوئیوں ہیں تو سمجھے ب میں آپ کے پاس کتنے ہیں تین چار پانچ ہیں اس میں بھی تین ہوئیوں ہیں تو ایک روس بی میں اویوں کی سنگیہ یاد کیجئے اب یہ بہت آسان پرشن رہنے والا ہے دیکھیں پرشن سنگیہ دو کی بات کریں گے تو نمبر آف ایلیمنٹ انس سیٹ اے اسکر ٹو تھری اور سیٹ بی جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے تین چار پانچ ہمیں کراس ملٹیپکیشن نہیں کرانا ہے ہم کو اس کے اویوں کی سنگیہ لکھنی ہے کیا ہے وہ تین ہے ایک دو تین اویوں ہیں اور اگر ہم نمبر آف نکالنا چاہیں ایلیمنٹ اے کروس بی تو یہ ہو جائے گا نمبر آف ایلیپوینٹ آن سیٹ اے گوٹے اور یہاں پہ سیٹ بی کیا ہوئیوں کی سنگیہ یہ ہو جائے گی تین گوٹے تین برابر کتنے ہو جائے گی اور یہ سیمپل ساتھ سائنسور ہو جائے گا اس کے علاوہ سوری یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ پرشن سماپت ہوتا ہے اوکے تو ان پرشن کو سماپت ہونے کے بعد اس پیج کو ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اس کے کام سماپت ہو گیا ہے اب وہ جائے گا چولہ میں اتنا اتیہ چار میں کیوں کرتا ہوں سو تیسر پرشن میں ہم چلتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تیسرا پرشنے جس میں ہم کو لکھا گیا ہے کہ جی برابر کتنا دیا ہے سیون کاما ایٹ اور ایچ برابر دیا گیا ہے فائیف فور ٹو یہ دیا گیا ہے ہمیں نکلنا ہے جی کروس ایچ ٹھیک ہے اور ایچ کروس جی بھی نکالنا ہے وہ ہم بعد میں نکلیں گے آپ کا سکیے یہاں پہ لکھنا سرو کرتے ہیں جی کروس ایچ نکالتے ہیں جو کی سروعات کرتے ہیں سات اور پانچ لکھ کر کے سات کاما پانچ ہو گیا سات کاما چار ٹھیک ہے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا سات کاما دو آ جائے گا اور پھر سات سے کام ختم ہوگی آٹھ سے سروعات کریں گے تو آٹھ کاما پانچ لکھ لیا ہم نے پھر آٹھ کاما چار باقی ہے آٹھ کاما چار لکھ لیا اور آٹھ کاما دو لکھنے کے ہمارے پاس جگہ تو ہے نہیں تو ہمیں نیچے لکھنا پڑا تھا اور کئی بچے اسے گلتی کرتے ہیں کہ اس کو ایسے لکھتے ہیں جب وہاں پہ جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے میں اس کے بجائے یہ سجیسن دوں گا کی آٹھ کاما چار دو آ پہ ہم پہ لکھ کر کے ایسے لکھیں تو زیادہ سندر لگتا ہے لیکن آدھے ہم ہلوی ایک لائن چھوڑنی پڑے لیکن گوچیں گے یہی پہ تو ایک بیچ کے راستہ اپنایا جا سکتا ہے کہ آپ اتنا کنارے نہ آیا کر کے بیچ اسے سٹارٹ کریں تو ہم آگے کیول پڑھیں تو زیادہ بہتر سندر اور ملپ اچھا لگے گا فیلہ اس لائن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے والے پہ چلتے ہیں اور میں جاہن پوچھ کر اس کو ایچ کاما جی کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں تاکہ مجھے ضرورت پڑے اکھرکار اس کو اچھے سل لکھنے کی تو ایچ کاما جی کے بات کریں گے پانچ کاما ساتھ لکھیں گے ہمیں بریکر شروع کرتے ہیں یہ بھیلہ شروع کرتے ہیں پانچ کاما ساتھ لکھتے ہیں کاما لگاتے ہیں اب پانچ کاما آٹھ لکھیں گے پانچ کاما آٹھ ہو گیا اوہ یہ گلتی ہے دیکھیں کمہ ساتھ پھر چار کمہ آٹھ لکھنا ہے چار کمہ آٹھ ہو گیا اب میرے پاس جگہ ختم ہے تو میں یہاں سے لکھوں گا دو کمہ ساتھ لکھیں گے دو کمہ ساتھ ہو گیا اور دو کمہ آٹھ دو کمہ آٹھ دو کمہ آٹھ ہم نے یہاں پر لکھ دیا بریکڑ بند کر دیا بس اتنا سامنے کرنا تھا اس پرشن کے لئے اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا جتنا بھی کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اگر لے پرشن کی مباری ہے چھاؤ تھا نمبر پرشن ہم کو کہا گیا ہے کہ یہ بتلائیے کہ یہاں پہ تھوڑا سا زوم آٹھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہم کو پورا پرشنے ایک ساتھ دکھائے دے رہا ہے کہ بتلائیے کہ نملکت کتھنوں میں سے پرتیک ساتھ ہے ادھواسات ہے یدی کتھن اساتھ ہے تو دیئے گئے کتھن کو صحیح بنا کر لکھیں تو یہ ہم کو کرنا ہے صحیح اور غلط کرنا ہے تو ہم یہاں پہ زوم کرتے ہیں پہلے چوتھے کے پہلے پرشن کو ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا ارجس کر کے نکہ سکر لکھتے ملک تھوڑا سا اچھا لگے ایسا ہم اس کو منیج کرتے ہیں دیا گیا ہے کہ یدی پی برابر یہاں پہ دیا گیا ہے م کومو ان دیا گیا ہے اور اور کیوں برابر دیا گیا ہے ان کو م ایم ٹھیک تو ہم کو دیا گیا ہے پی کروز کیوں برابر کیا ہوگا انہوں نے دیا ہے م کومو ان اوکی اور ان کومو ایم اوکی اور اس کے بعد ریکٹ بند کر دیا ہے انہوں نے فلسٹ اپ لگا رہی ہے اب یہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے کی غلط لگ رہا ہے سیدھے سیدھے بتاتے ہیں کی میں دو ہوئی ہو کیوں میں دو ہوئی ہو اور کروس کریں گے تو دو دنیا چار ہوئی ہو ہونے چاہیے یہاں پہ کیوں دو ٹھٹھے دے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہیں گے اور جو صحیح والا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے پی کروس کیوں لکھیں گے اور ہم کو یہ لکھنا ہے ایم کومو ان لکھیں گے یہ ہم کو پہلا ہوئی ہو ملا ہے ایم کومو ان لکھیں گے یہ ہمارا دوسرا ہوئی ہو ہے ان کومو ان لکھیں گے یہ ہمارا تیسرا ہوئی ہو ہے اور ان کومو ان لکھنا ہے جو کہ ہمارا چوتھا ہوئی ہو ہے اور یہ بس ہو گیا اور یہ بہت آسان صحیح پرشن دیا گیا ہے کہ آپ صحیح بھی کر کے لکھئے اس کو جیسے سمجھداری نکھر کے آتی ہے کہ بھئی ہے کہ ہاں آپ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے کسی بات کو سمجھ آپ کے اندر کتنی گزی ہے اور یہ اگلالہ ارکت ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے پرشن دوسرے پرشن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اے اور بی اور ایک سمجھے ہیں اس کو لکھنے کا بہت ضرورت نہیں ہے ایک روز بی کے کرمیتی یگمو یکس اور وائی کا ایک اور ایک سمجھے ہیں اس پرکار یکس اے کا ہوئے ہو ہے تتھا وائی بی کا ہوئے ہو ہے تو یکس اے کا ہوئے ہو ہاں بلکل صحیح ہے ایدم صحیح جا رہا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بلد کہہ رہا ہو تو یہاں پر ہم پورا پرشن ہوتانے کے بعد سکتے لکھ دیں گے اور جب آپ نے سکتے لکھ دیا تو اسے صدارنے کی اس میں کچھ مطلعہ کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے بس سکتے لکھ دینے کی ضرورت ہے یہاں پر تیسرے پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ دیا ہے یہ اے برابر ایک کومہ دو بی برابر تین کومہ چاہ تو اے کروس بی اب یہاں پہ اتنا جو کچھ دیا گیا اس کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس اے برابر کیا دیا گیا ہے ایک کومہ دو دیا گیا ہے بی برابر کیا دیا گیا ہے 3,4 دیا گیا ہے تو ہم سے کھا گیا ہے تو A cross B intersection 5 برابر 5 تو بھئیہ یہاں پہ بات یہ وہاں رہی ہے کہ B کا 5 کے ساتھ intersection لیں گے تو کیا مل جائے گا 5 مل جائے گا B کو اگر 5 کے ساتھ intersection لیں گے تو کسی بھی سمجھے 5 کے ساتھ intersection لیں گے تو آپ کو 5 ہی ملے گا اور جب 5 کو A کے ساتھ cross کرائے جائے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور 5 ہی ملے گا تو رہتے سمجھیں ایک ساتھ کوئی جو گڑا کر کے ملتا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ جو دیا گیا ہے یہ ستی ہے اور اس میں کوئی بھی بدلہ نہیں کیا جائے سکتا ہے اب ہم پانچوے پرشن میں پہنچ گئے ہیں پانچوے پرشن پھر سے وہی آگیا ہے جو کچھ لوگوں کے لئے بہت آسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے بہت مسکل کارن بس یہ ہی ہے کہ تین بار گڑا کرنا ہے اور اس کے لئے کچھ فارمولہ بھی کچھ ٹیچرز بناتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت آسان سے چیز ہے اس لئے کسی بڑے فارمولے کیا سکتا نہیں ہے میں بس آپ کو اتنا سا فارمولہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ دو اویوں ہیں کتنے اویوں ہیں دو اویوں ہیں اور دو 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 جب گڑا کیا جائے دو دنیا چار دنیا یہ آٹھ آٹھ ایلیمنٹ ٹوٹل آنے والے ہیں اس کے گڑین میں تو شروعات کریں گے چلیے دیکھیں گے اب اسی کو اچھا مطلب اس کو گڑا کرنا ہے جب ہم اس کو طرف آئیڈیا میں تین بار ہی کو لکھ لیتے ہیں مانس ایک کومو پلس ایک مانس ایک کومو پلس ایک مانس ایک کومو پلس ایک ٹیک ہے یہ رف ہے یہ آپ کا فیر والا کام نہیں ہے آپ یہاں سے میچ کرا کر کے چیزوں کو لکھیں گے سب سے پہلے تو موبائل کو دور رکھتے ہیں تاکہ ہمارا پورا کونسنٹریشن اس پر ہو سکے اس کو اس کو اس کو سب سے پہلے پہلاو لیتے ہیں مانس ایک مانس ایک مانس ایک ایک بن چکا ہے دوسرے کی بات یہ ہے دیکھیں ان دونوں میں پہلا آگے پیچھے سے ہی بدلاؤ کرتے چلے آئیں گے آگے والا دونوں صحیح لیں گے اتنا ہی پہلا لیں گے اس کا دوسرا لے لیں گے یعنی کی مانس ایک یہاں پہ رہے گا مانس ایک رہے گا اور یہاں پہ پلس ایک ہو گیا جب یہاں پہ دونوں آگے ختم ہو چکے ہیں تو ابھی اس میں کچھ بدلاؤ نہیں کیا سکتا دیکھیں گے مانس ایک آگے سے لے لیا اس میں لے لیا اب اس میں دو اپسن مل جاتا ہے یا ہم پہلا بھریں یا ہم دوسرا بھریں تو ہم پہلے پہلا والا بھریں گے پھر س write کو اتانے کے بعد دوسرا والا بھی بھریں گے تو پہلے مانس ایک لکھ لیا پھر سے کوشٹک لگایا یہ والا پہلا ہی اتارا اس کا دوسرا ہم اتار رہے تھے اور اس کے ساتھ بھی دوسرا لے لیتے ہیں تو یہ ایک اور ہوئی ہو بن چوتے ہیں اور چکا ہے اب اس کے سب ہی ملب پہلے اس سے لے کر کے ہم نے اس میں دونوں بدلاؤ کر کے دیکھ لیاں پھر اس میں بھی دونوں بدلاؤ کر کے ان کو بھی بدلکہ پھر اسے دیکھ لیاں اب یہ ہو چکا ہے اب آپ کو ضرورت ہے اس کے دوسرے ہوئے ہو کو لکھنے کی یعنی کہ ہم پہلے ایک لکھیں گے اس کے لیے پھر پہلا ہوئی ہو دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر پڑھے آہوے ہیں دیتے ہیں یہ ہو گیا ایک پورا سٹھی آگا پھر دوسرا آہوے ہیں اس کا پہلا آہوے ہیں دیتے ہیں اگر اس نے پہلا لا میں دیکھا تھا اب سے چاہیے کی باری ہے یا ہم نے لے رہی ہے اب اس کا پہلا آہوی اور لگنا ہی ہے اس کا پہلا آہوے دیکھ چکے ہیں اس کے دوسرے آئیوں کیen ہے تم نے دوسرا آہوے faut ہے پھر اس کا پہلا آویو لیتے ہیں اور اگر اس کا دوسرا آویو پھر اس کا دوسرا آویو اور اس کے دوسری آویو کی باری ہے اور یہاں پہ پورا سیٹ سماعت ہوتا ہے گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ آٹھ آویو پورے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کو دیریہ لگ سکتی ہے تھوڑا سا پریسانی ہو سکتی ہیں لیکن ہے بہت یہ بعضی بات اس میں مشکل اس بات کی ہوتی ہیں کہ گنتیاں وہ ہی سمان نہیں ہیں ایک ہی بار بار آپ کو repeat کی یہ ہے اور ایسے میں بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے ٹرینسن والی بات ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ سمجھ میں نہ آئے ایسے ہی سوال ہے ہے لیکن آپ کو کو تھوڑا سا سمجھ دینے کیا اور شکت ہے کا تھوڑا سا پیار دکھانے کیا اور شکت ہے اور بس اتنا تھوڑا سا پیار اور سمیں آپ کو اس کے لئے فطلب لائق بنا دے گا تو اب آگے بات کر لیتے ہیں چھٹے پرشنے کی جو کی ہے تھوڑا سا مجزدار ہی اور سرل سا پرشنے بھی ہیں اب ہم کو کیا دکھائے دے رہا ہے چھٹے پرشنے میں ہم کو دکھائے دے رہا ہے اے کروس بی برابر ہم کو دیا گیا ہے اے ایکس ٹھیک ہے اور اے وائی دیا گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور پھر بی ایکس دیا گیا ہے اور پھر بی وائی دیا گیا ہے اور اے اور بی اے یا تفہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو اے اور بی کو یاد کرنا ہے بہت آسان سے چیز ہوتی ہے اے پہلے دیا گیا ہے تو پہلے والے اویو کو اٹھا لیے چیز ہیں اے اے دکھائے دے رہا ہے تو آپ کو اے لکھنا ہے بی بی دکھائے دے رہا ہے تو بی لکھ دینا یہ ہو گیا بی والا سیٹ جو پیچھے دکھائے دے رہا ہے اس کے لئے ایکس وائی ایکس وائی دی کھائی نیر ہے تو آپ کو کیا مل جائے گا ہاں پہ اب بس ایکس اور وائی مل جائے گا اور یہ سیٹ سنابت ہوتا ہے بس سمپل سے بات ہے اور اس میں کچھ بھی لوجیکل جیسا کچھ نہیں ہے ساتوے پرشن پر چلتے ہیں ساتوے پرشن ہے جو آپ سے محنت کروانے والا ہے اور یہ سچ میں اچھا ہے جیسا کہ ہم نے ایک ادھان دیا تھا اور اس کو سمجھنے کا پریانس کیا تھا اور پھر اس کے بعد مسکر ہوئی تھی ساتوے پرشن دیکھتے ہیں کہاں گا ہے کہ مان لیجئے اے برابر کیا ہے آپ کے پاس وہ ہے ایک کومو دو اور بی برابر کیا دیا گیا ہے بی برابر دیا گیا ہے ایک کومو دو کومو تین کومو چار اور سٹ بند کر دیا ہے ساتھی ساتھ سی برابر دیا گیا ہے جو کہ دیا گیا ہے پانچ کومو چھے اور ساتھی ساتھ دی برابر بھی دیا گیا ہے جو کہ دیا گیا ہے پانچ کومو چھے کومو سات کومو آٹ پریاد ستحفید کیجئے کہ یہاں پہ کوئی ستحفید کرنا ہے کہ ان کے چیزے ستحفید کرنا ہے پہلے تو پہلا ہی اتار لیتے ہیں آپ کو دیا گیا ہے کتنا اے کروس بی انٹرسیکسن سی برابر اے کروس بی انٹرسیکسن اے کروس سی یہ ستحفید ہمیں کرنا ہے پہلا والا یہی ہے اور ہم سروعات کریں گے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے موبائل کو انہیں دور ہٹا دیا پہلے تو ہم کو بی انٹرسیکسن سی کیا شکتہ ہے جو کہ بی اور سی میں کومن ہو تو بی اور سی میں کچھ بھی کومن دکھنے ہی رہا ہے ایک دو تین چار ہے اس میں پانچ ہے اور یہ ہو رہا ہے فائی اور اگر اے کروس بی انٹرسیکسن سی کی بات کریں گے تو یہ بھی آپ کو کیا مل جائے گا فائی ہی ملے گا کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو فائی ہی ملے گا اب اس کی بار یہ آ جاتی ہے اور اس کو ہمیں کیوشن مل منا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اچھے سے ایکسپلین کرتے کے اپنے باتوں کو اے کروس بی کی بات کر لیتے ہیں او او گندہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے گوڑے کے نسان گندہ بنا رہی ہے ہم نے اے کروس بی کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ملاتے ہیں تو شروعات کریں گے ایک کمہ ایک سے ٹھیک ہے پھر ایک کمہ دو ایک کمہ دو پھر ایک کمہ تین پھر ایک کمہ چار ہم نے یہ سب ہی ابھی جو کو لکھ لیا ایک سے چار کو گڑا کر لیا پھر بھی ایک سے دو سے پھر دو کمہ ایک ہو جا رہا ہے دو کمہ دو ہو رہا ہے دو کمہ تین ہو ہو رہا ہے اور دو کمہ چار بھی ہو رہا ہے اور ہم نے سب کو گڑا کرا لیا اس کا چار اس کا دو چار دنیا آٹھ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ ہوئے پورے ہو چکے ہیں ایک کروس کی باری ہے ایک کروس کی باری ہے اور ہم اے اور سی کا کروس ملٹیپلکیسن کراتے ہیں تو ہمکے کیا پھرابت ہو جاتا ہے ایک کمہ ساری اولاد کوش ٹک بنا پانچ ٹھیک ہے پھر ایک کمہ چھے ایک کمہ چھے پھر دو سے کراتے ہیں دو کمہ پانچ ٹھیک ہے اور دو کمہ چھے یہ ہو گیا اب ہمکو اس کا انٹرسیکسن لے رہا ہے تو اے کروس بی انٹرسیکسن اے کروس سی ان دونوں میں ملان کرتے ہیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے پاس چھوٹے ہوئے ہوئے ہیں کم ہوئے ہوئے ہیں ایک پانچ دیکھتے ہیں ایک پانچ کتے بھی نہیں ہیں ایک چھے کہیں پہ بھی نہیں ہے دو پانچ کہیں پہ بھی نہیں ہے دو چھے کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس کے باریابر کیا ہوگا فائی ہوگا جس کو اس question number two کہیں گے اور یہاں پہ کہیں گے سمیہ کرن ایک ہوا دو سے آپ کو کیا مل جائے گا یہ بڑا ستی اپید ہو گیا a cross b intersection c برابر a cross b intersection a cross c جو ہمیں چاہیے تھا وہ پریابطوروپ سے مل گیا ہے کام ختم ہوا تو یہ پرشن تو ہو گیا بھی اچھا یہاں پہ ساتھوے کے ساتھ میں ایک part two ہے part two کے لیے ہم کو دوسرا پیچ چاہیے ہوگا کیونکہ ہمارے پاس page بہت زیادہ تو part two کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک بار set a کو پورا یہ پورا set لکھ کے رکھا ہے تو دوبارہ اترنے میں مشکل نہ ہوں کیا میں بک بک آ رہا ہوں جو بھی ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں seven number question ہے یہاں پہ اور اس کا پہلا پرشن یہاں پہ دوسرا والا پارٹی یہاں پہ شروع ہوتا ہے اور ہم اس کو چھاپ رہے ہیں جس میں لکھا ہے a cross c کاما لگایا ہے b cross ڈی لکھا گیا ہے کا ایک اوپر سمجھے ہیں کا ایک اوپر سمجھے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں a cross c میں جو بھی ہوتا ملے گے وہ b cross ڈی کا میں ہوں گے تو سب سے پہلے بات جان لیتے ہیں کہ b cross ڈی کا سمجھے ہونا مطلب b cross ڈی بڑا ہے تو ہم پہلے b cross ڈی نکالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ڈی ہے اور b اور ڈی نکالنے میں بہت لمبا سمجھے لگنے والا ہے کیونکہ اس کے پاس چار ہے اس کے پاس چار ہے اور چار چو کے سولہ ہوئی ہو یہاں پہ ٹوٹل ملنے والے ہیں ایک cross ایک کاما پانچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر ایک کاما چھے ایک کاما سات ایک کاما آٹھ اور نو تھا ہی نہیں ایک سے بات ختم ہوگی دو سے صور کریں گے دو کاما پانچ دو کاما چھے دو کاما سات اور دو کاما آٹھ یہ ہوگی دو سے پھر تین سے باری ہے دو اور تین تین کاما پانچ ٹھیک ہے تین کاما چھے تین کاما سات تین کاما آٹھ یہ تین سے ہم نے کر لیا چاروں کو پھر چار سے باری آ جاتی ہیں چار کاما پانچ چار کاما چھے ٹیک ہے اور چار کاما چار کاما سات پھر چار کاما آٹھ یہ ہم نے پورا ختم کر لیا تو ہم نے بی کاما ڈی میں دیکھ لیا کہ چار چا کو سولہ ہوئی اور پورا بن چکے ہیں آپ کین سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ناؤ اندس گیارہ بارہ تیرہ چلدہ پانہ سولہ اب ایک روس سی کے بارے آ جاتی ہیں جو کی نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اے اور سی کا جب کراس ملی لپکیشن کرائیں گے تو ایک کے پاس ہے ایک اور ایک دو ہے اس کے پاس پانچ ہے تو ایک پانچ ہو جائے گا پھر ایک چھے ہو جائے گا اور یہاں پہ دو پانچ ہو جائے گا اور دو چھے ہو جائے گا اور یہ ہم نے پورا سیٹ بنا لیا ٹھیک ہے اب ایک کاما پانچ یہاں پہ مل رہا ہے ایک کاما چھے بھی مل رہا ہے 2,5 یہ مل رہا ہے 2,6 بھی مل رہا ہے اب اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو مل رہا ہے پتہ یہاں پہ بات بن رہی ہے کہ A,C کیا ہے A,C جو مل رہا ہے وہ اپس مجھے ہے بس کم ختم ہوا یہ ستہ پر تک بھی ہے کہ یہ ایسا ہے اب بات کریں گے اپنے میں تھوڑا سا مجبوط پرشنے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ A برابر کتنا ہے آپ کے پاس وہ ہے 1,2 یہ والا کوشٹ ہے اور B برابر کیا دیا گیا ہے وہ ہے 3,4 اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ A,C B لکھی ہے اور A,C B کے کتنے اپس مچھے ہوں گے ان کی سونچی بنائی ہے کتنے اپس مچھے ہوں گے ان کی سونچی بنائی ہے سب سے پہلے تو A,C B لکھنا ہے اور کہانی بہت لمبی جانے والی دھیرز دھری ہے سیٹ بیلڈ بان لیجئے کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی راکنگ ہونے والا ہے چلو تو پہلے A,C B ہے 1,3 ملتب 1,4 یہ 1,3 ہونے والا ہے پھر 1,4 ہونے والا ہے یہ ہم نے کر لیا پھر 2,3 ہونے والا ہے اور یہ 2,4 ہونے والا ہے تو یہ ہو گیا اس کے کل اویوں کی سنکھیا جو ہم نے سمجھا اب کہا جا رہا ہے کہ A,C B میں کتنے اپس مچھے A,C B کے اپس مچھے سمچھے کی سنکھیا نکال لی ہے اب یہ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے نکالا جاتا ہے To the power of the answer اب اس کے پاس کتنے ہویا ہے 1,2,3,4 ہے تو 2 کی گھتیں 4 سے نکالا جاتا ہے 2 کی گھتیں 4 2 دنیا 4 دنیا 4 دنیا 6 کتنے اب یہ ہونے والے ہیں سولہ اپس مچھے بننے والے ہیں ان کی سنچی بنانا ہے تو چلیے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کا جو اپس مچھے ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کو گھات اپس مچھے کہتے ہیں یہ گھات سمچھے کہا جاتا ہے گھات اپس مچھے نہیں گھات سمچھے کہا جاتا ہے یہ ہو گیا power ٹھیک اور یہ شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے تو 5 سے 5 سے بھی اپس مچھے ہوتا ہے پھر single single material رکھے جاتے ہیں یعنی کہ 1,3 کو رکھا گیا ڈبل کوش ٹک رکھنا پڑے گا پھر 1,4 یہ تو اس کا پرسنل والا اور یہ سمچھے کو درس آنے والا پھر یہ 2,3 یہ اس کا پرسنل یہ سمچھے کو درس آنے والا 2,4 یہ پرسنل ہو گیا پھر اسے سمچھے کو درس آنے والا ہے یہ ہو گیا single single پھر اپ ڈبل یعنی ہے یعنی کہ دو دو لوگوں کو لینا ہے کیسے لینا ہے بھئی یہ یہ دیکھئے 1,3 لیا پھر 1,4 لیا تھوڑا سے گندہ لکھا گیا پھر ایک سیٹ یہ بن گیا پھر اس کو لیتے ہیں یہ ہو گیا 1,3 لیا ٹھیک ہے پھر 2,3 لیا یہ ایک اور سیٹ بن گیا اوکے اب اس کو لینا ہے 1,3 لیا پھر 2,4 لے لیا یہ ایک اور سیٹ بن گیا اور تیار ہو گیا پھر اس کی باری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے سروعات کریں گے اس کے لیے تو 1,4 سے لیے 2,3 کو اور یہ ایک سیٹ بن کر تیار ہو گیا پھر اس کی اس کی باری ہے اور 1,4 اور یہ 2,4 یہ ایک اور سیٹ بن کر کے تیار ہو گیا اب ان دونوں کی لینے کی باری ہو گئی ہے 2,3 اور 2,4 تو یہاں پہ ڈبل والا ہے 2,2 کو لے کر جو سیٹ تیار ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے ابھی 3,3 کی باری ہے ان تینوں کو ایک ساتھ لینا ہے ان کو ان کو ان کو تینوں کو لے رہے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں 1,3 لکھا پھر 1,4 پھر 2,3 یہ ہم نے لکھ لیا تین والا جو پہرہ سیٹ ہے اس کو لے لیا پھر ان دونوں کے ساتھ میں اس کو لے لیتے ہیں یعنی کی ہاں ہاں کیا ہو جائے گا 1,3 پھر 1,4 پھر یہ 2,4 یہ بن گیا 1 اور سیٹ پھر اس کے ساتھ اب لینا ہے ہم نے ان کو ان کو ان کو لے لیا ابھی اس کو اس کو اس کو لینا باقی ہے ٹھیک ہے لیتے ہیں 1,3 لے لیا ہے اور یہ 2,3 لینا باقی تھا اور یہ 2,4 لینا بن گیا اور ابھی ان تینوں کو لے کر ایک سیٹ بنانا باقی ہے جو کی ہوگا 1,4 اور 2,3 اور ہوگا 2,4 ٹھیک ہے کنفیوزن برا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے اب ایک سیٹ لینا ہے جو کی چار کو چار وں کو لے کر کے بنے گا لیکن فیلحال اس کے پہلے تین چار پانچ یہاں پہ یہ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ ٹھیک ہے لاشٹ والا پندرہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر دم لاشٹ والا سلا ہوگا جو سیٹ آئے گا وہ ان کو پورا یہ پورا سیٹ لے کر ہی ہو جائے گا یعنی ایک قومہ تین اور ایک قومہ چار پھر دو قومہ تین پھر دو قومہ چار ٹھیک ہے اس کے مول بھاو کو سمجھ یہ اکش اکش کا جو کھیل ہے وہ آپ خود کھیل سکتے ہیں تھوڑی سے سمیے کے بعد اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا سیٹ ملت کوشن سمجھ دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں مان لیجئے اے اور بی دو سمجھ ہیں جہاں پہ ایک اویو سنکھ تین بی اویو سنکھ دو ہے ید یکس قومہ ایک یکس وائ کامہ دو زیٹ قومہ ایک ایک رس بی میں ہیں تو اے اور بی کو گیاد کیجئے اور یہ جہاں پہ یکس لیا تین اور بی میں کتنے ہوئے 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 ہم نے دو اور اگر ہم بات کریں گے اس کے کراس کی تو ایک رس بی میں آپ کتنے اویو دکھائی دے رہے ہیں یکس قومہ ایک اور وائ کامہ دو اور زیڈ قومہ ایک دکھائی دے رہا ٹھیک ہے اور ایسی وائ زی یہ ہو جائے گا آپ کے سیٹ اے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بی کی بات کر لیں گے تو ایک دو ایک دکھائی دے رہا یعنی ایک اور دو ہی ہمار پاس چھوٹے مجلی ریکر میں بند کرنا تھا تو یہاں پر ہم مل جاتا بی برابر ایک اور دو دکھائی دے رہا بات سمجھ نی والی یہ ہے اور آپ کے پاس کیا کیا ہے تو آپ کے پاس اے میں تین اویو تھے یہاں پر ہم کو تین اویو دکھائی دے رہے ہیں اور بی میں کتنے اویو تھے تین دو ٹھیک تھے تو بی میں بھی اویو سنکھ جو تھی وہ ہم دکھائی دے رہے دو ٹھیک پریاب تھے جو ہم کو چاہیے تھا اتنا ہم کو مل رہا ہے یہ اور یہ ہم کو مل رہا ہے ایک اور دو بھی دیکھ کر مل گئے اے اور بی کو گیاد کیجئے وہ ہم نے گیاد کر لیا ایک سوائ ز لپ جہاں کیا ہو گیا بات ختم ہو گئے اب اس میں اور کیا گیاد کرنا ہے اے اور بی کو گیاد کرنا تو ہم نے گیاد کر لیا بس سماپ ہوئی بات ہے اب اس کے کو ہوئی ہوگی سنکھے گر نکال چاہے تین دنیا چھے ہوگا ٹھیک خیر ان کو ہٹاتے ہیں اب ان کا کوئی کام نہیں اس برابر کتنے ہیں 9 آوی 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 جس میں آپ کو مل جائے گا آوی 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 سمجھے اے یاد کیجئے برابر کیا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہے تو یہ جو بھی آوی 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 اے برابر 9 کہا سے مل گا اگر اگر آوی آوی سنگھے یہاں پہ x ہے اور a اور a کا ہی گھوڑا کیا ہے تو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کے آوی 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 سنگھے آوی 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 مانا یکس اور اس کی سنکھے مانا ہم نے یکس تو یکس یکس کو بڑھا ہو کر یکس اس پار ہو گیا نو مل گیا تو یکس برابر ہو گیا انڈر روڈ نو جو کہ یکس برابر کیا مل گیا سیدھا سیدھا تین دے رہا ہے تو اے میں کتنے آوئیوں ہیں بھئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیٹ اے ہے اس میں آوئیوں کے سنکھے کیا ہے تیر ہے اب ایسی استثیتی میں ہم یہاں پہ مائنس ایک زیرو اور پلس ایک کو دیکھ سکتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے برابر کیا ہوگا وہ ہو جائے گا آپ کا مائنس ایک زیرو اور پلس ایک ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اس کو اس کوشٹنگ میں بند کرنا ہے اچھا ان کا کرم کون سر ہے گا کیا یہی کرم رہے گا آپ کوئی سبھی کرم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زندہ کی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیوں کہ گوڑا کرنے پر ایک روز ایک روز ایک کرنے کے بعد یہ اویوت ملنے تائے ہیں ٹھیک اب آپ کو مل گیا ہے سیٹ اے برابر کیا ہے وہ مل گیا ہے اب اے کروس اے کی بار ہی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوگا اسی سیٹ کو دو بار گوڑا کرنا ہے اچھا اس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم اسی سیٹ کو دو بار لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو یہاں پہ نہ لکھ کر کے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مائنس ایک زیرو پلس ایک ٹھیک ہے کروس مائنس ایک زیرو پلس ایک یہ ہم نے لکھ لیا ہے اور سب ہی اویوت کو لکھنا یہاں پہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ تین ہوئے یہاں پہ تین ہوئے یہاں پہ تین ہوئے تین طریق کا نو اویوت ملنے والے ہیں تو مائنس ایک اور اس کا بھی مائنس ایک ایک سیٹ یہ بن گیا مائنس ایک سے زیرو لے لیا یہ دوسرا سیٹ بن گیا مائنس ایک سے ایک لے لیا یہ تیسرا بن گیا اویوت 5 سے شروع کرتے ہیں 6,0 components پہلے پھر 0,0 یہ دوسرے والے کے ساتھ اور 0,1 یہ تیسے والے بھی ساتھ میں پھر 1 کے ساتھ لیتے ہیں 1,-1 یہ ہو گیا 1,0 ہو گیا اور 1,1 ہو گیا اور یہاں پہ پورا کام سماتھ ہوتا ہے 3,3,6,3,3,9 اب اگر آویاو کوئی ملانا چاہیں تو یہ والا حصہ جو ہم کو چاہیے تھا یہ والا آپ کو یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے اور 0,1 0,1 آپ کو یہاں پہ مل جا رہا ہے تو سبھی اویو ہیں تو باقی اویو کو جو گیاد کرنا تھا سبھی اویو یہاں پہ ہم کو مل چکے ہیں سی سویو کی یہاں پہ بات کی جاتی تھے سی سویو بھی گیاد کیجئے تو ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی جتنے دکھائے دے رہے ہیں وہ سبھی تو سی سویو ہیں تو اس کے ساتھ یہ پورا پرشن آولی سماتھ ہوتی ہے سبھی پرشن سماتھ ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں تو امید ہے آپ کو پورا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا ہے اب ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اگلے کوشن کے ساتھ میں تو چلیے بات سماتھ ہوئے ہیں لوگ بات epy بات سویو بات بات پوری